صفحہ نمبر دو سو سولہ نظم کا نام ہے ستارے اور اس کی شاعر ہے نونمیم راشد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرہنگ کو لفظ ہے جوئے یعنی نہر خلاہ معنی جنت ماہ معنی چاند انجم معنی ستارے نوحہ معنی رونا یا موت پر رونا مد بھرے معنی سوریدی تبسم معنی مسکراہت قلستان چمن تاستان معنی طویل کہانی تقلم معنی گفتگو مسررت معنی خوشی ہستی معنی زندگی تمنا معنی اس کے خواہش خاکدان معنی مٹی کی جگہ یا دنیا گہوارہ معنی پنگوڑا مہد یا ہنڈولا سانیٹ نظم کی اس حیت کا تحلق انگریزی عدب سے ہے اس قسم کی حیت میں چودہ مسرے ہوتے ہیں اور اس کی ایک خاص بہر ہوتی ہے نظم کا خلاص ہے آسمان کی وسطوں اور چاند ستاروں کی دنیا سے ایک منظر آہستہ آہستہ خاکی زمین پر بسنے والوں کو مسہور کر رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترنم کی لے جو سفر کر کے نیچے اتر رہی ہے رات کا حسن دنیا کو متاثر کر رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسکرا کر دنیا والوں کو کوئی پیغام دے رہی ہوں کہ ایک روز تم اس جنت میں لوٹا ہو گئے نظم کا مرکزی خیال انسان آباد جنت سے نکلا دنیا میں آیا اور پھر یہاں ایک نیا جہاں آباد کر دیا مگر کتنا عجیب ہے کہ انسان پھر اختتام پر اپنی پرانی آباد جگہ یعنی جنت کی طرف لوٹ جائے گا صفہ نمبر دو سو سترہ نکالا ہمیں جنت سفرے بھی زندگی دے کر دیا پھر شوک جنت کیوں یہ حیرانی نہیں جاتی بند نمبر ایک ہے نکل کر بوئے نغمہ خلا رازِ ماہو انجم سے فضا کی وسطوں میں ہے دوان آہستہ آہستہ یسوے نوہ آباد جہاں آہستہ آہستہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان سے ترنم تشریح اس نظم کے پہلے بند میں نظر محمد راشد کہتے ہیں کہ حضرت انسان کی تداب صورت آدم جنت میں ہوئی یعنی انسان نے اپنا پہلا قدم جنت میں رکھا اور جنت ہی اس کا آبائی گھر ہے مگر مشیعت الہی کے پیش نظر وہ انسان جس کے اردگرد چاند اور ستاروں کی جھرمت ہوا کرتے تھے جو ان روشنیوں کے ترمیان زندگی بسر کرتا تھا اللہ کے حکم کے باعث سے ایک نئے جہاں یعنی دنیا میں منتقل ہو گیا اس آباد جہاں کو چھوڑ کر ایک نئے جہاں کی آبادکاری کا عزم دیئے اس دنیا میں آ گیا انسان کا وہ سفر جس کی اطدا جنت سے ہوئی اور پھر گزرتے وقت اس نے دیکھا حضرت انسان جنت سے مشابہ آہستہ آہستہ اس عرضی جنت کو آباد کرنا شروع کر دیا چونکہ انسان جنت سے نکلا تھا اس لئے اس نے ایک نئی جنت آباد کرنے کا عزم کیا یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے انسان کو جنت میں رکھ کر جنت کے مشابہ آرازی جنت بنانے کا عزم عطا کیا انسان جنت سے مانوس ہوا اور اسی مانوسیت کو لے کر اس آب و گل کی دنیا کو آباد کرنے کی صحیح کی بند نمبر دو ستارے اپنے میٹھے مدبرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جوان آہستہ آہستہ سناتے ہیں اسے ایک داستان آہستہ آہستہ دیاری زندگی خاموش ہے ان کے تقلم سے تشریح اس بند میں شائر ایک تصوراتی دنیا کے بارے میں بتاتے ہوئے اس احساس کو جاگر کرتے ہیں کہ انسان ماضی یعنی اس کا ابتدا میں آسمانوں جنت میں رہا ہے اس لئے آسمان کی مخلوقات اور تخلیقات سے اس کی نہ صرف مانوسیت ہے بلکہ شناسائی بھی ہے سفر نمبر دو سو اٹھارہ شائر کہتے ہیں انسان کی روز اول سے ستاروں کے ساتھ انس اور دوستی تھی حضرت انسان نے مشیعت الائی کے تحت اپنا مقام اور جگہ تو تبدیل کر دی مگر ستارے آج بھی اسی مقام و بلندی سے حضرت انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مخلوق ہے جو کسی وقت میں ہمارے ہم نشین تھے شائر کہتے ہیں ستاروں کا جگمگانہ اور درحقیقت ان کا دبسم ہے ان کی مسکراہت ہے جو اس مانوسیت کو ظاہر کرتی ہے جو آج سے صدیوں پہلے حمل شینی کے باعث پیدا ہوئی شائر کہتے ہیں آج بھی ستارے جگمگا کر ٹمٹیما کر داستانوں کو بیان کرتے ہیں انسان آج بھی ہمتنگوش ہے اور ستاروں کی مسکراہت اور داستانوں کی خوشی دلچسپی اور لگن سے سنتے ہیں اور یہ پورا سرداستانیں انہیں نیم خابیدہ دنیا میں لے جاتی ہیں ستاروں کا چمکنا جگمگانا مدھم سروں والی پول سے قم نہیں بند نمبر تین یہی عبادت ہے روز اولین سے ان ستاروں کی چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسررت کی حکومت ہو چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بھلا ڈالے تشریف سانیٹ کے اس بند میں نونیم راشد کہتے ہیں روز اول سے ستاروں کا یہی طریقہ اکار رہا ہے کہ وہ جگمگاتے جھل ملاتے رہتے ہیں اور ایک ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں جیسے ہر طرف خوشی مسررت نشات کا دور دورہ ہو اگر ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا کی حالات تو برسات کے موسم کی ماند ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی پیش کوئی نہیں کی جا سکتی کہ کب کہاں کس طرح کے حالات ہوں گے اور کہاں کہاں تبدیلی آئے گی کسی جگہ خوشی کی رد ہوتی ہے تو کہیں غم کا موسم ہوتا ہے کہیں خوشی کے شادیانے بج رہی ہوتے ہیں تو کہیں سوک کے بادل چھائے ہوتے ہیں زندگی ممکنات ناممکنات حوادث اور ان ہونے واقعات کی آماجگاہ ہے جہاں ہر لمحے پہلے سے کچھ عجیب مختلف اور کبھی اچھا اور کبھی برا رنما ہوتا ہے ستاروں کی یہ مد بھری خوشیاں ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ انسان زندگی کے مسائل کو بھول جائے یعنی غمِ روزگار کی کوئی پرواہ نہ کرے اور جیسے خود ستارے بے خوفی اور بے پرواہ چمکتے گنگراتے ہیں انسان بھی اسی طرح بے فکر ہو جائے فکرِ ہستی سے بند نمبر چار لیے ہے یہ تمنا ہر قرن ان نورپاروں کی کبھی یہ خاکدان گہوارہ حسن و لطافت ہو کبھی انسان اپنی کمشدہ جنت کو پھر پالے ہیں تشریف صفہ نمبر دو سو انیس اس بند میں نونمی مراشد ستاروں کی دل کی بات کرتے ہیں جو در حقیقت ان کے اپنے دل کی بات ہے کہ اوپر آسمانوں پہ چمکنے والا حرمہ پارے ستارے کے وجود سے پھوٹنے والی ہر قرن اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے زمین دانوں تک پہنچتی ہے یہ پیغام کم اور خواہش زیادہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آسمانوں یعنی جنت میں بسنے والا انسان ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ زمین کی بات کری کرنے کے بعد اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا زمین کو مثل جنت بنانے والا انسان در حقیقت اس نقشہ کی تکمیل میں کوشہ ہے جو اس نے آسمانی جنت دیکھی اس سے مادہ پاروں سے نمدار ہونے والی ہر قرن حضرت انسان اس دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اپنی اصل مگر ستارے پر امید ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب انسان اپنی کمشدہ جنت کی تلاش کرتے کرتے اپنی پہلی والی جنت کو پھر پالے گا بشکی سوالات کا حل سوال نمبر ایک مندرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں رات کے وقت آسمان پر جب مگاتی ستاروں کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں جواب شفق پر سرخی کے بعد آسمان پر اندھیروں کا راج شروع ہو جاتا ہے مگر ان اندھیروں کے بین بین سیاہ تاریخ آسمان پر کچھ ہی دیر میں ہیرے جیسے چمکتے ستارے آہستہ آہستہ نمدار ہونے لگتے ہیں جو جو رات کی تاریخی بڑھتی جاتی ہے آسمان پر رات کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہیرے سیاہ چادر میں جڑ دیا ہوں سوال نمبر چار شاعر کے مطابق ستاروں کی روزے اولین سے کون سی عادت ہے جواب ستاروں کی روزے اول سے چمکنے کی عادت ہے جیسے دنیا میں کوئی غم کوئی رنج اور کوئی دکھ نہیں اور اس میں مرکب اعتفی اور مرکب اضافی دیئے گئے مرکب اعتفی جو ہے وہ ہے ماہو انجم اور مرکب اضافی ہے حل کے تبسم مرکب اعتفی ہے حسن اور مرکب اضافی ہے نور پارے کمشدہ جنت سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی وہ وہاں رہے پھر دنیا آباد ہوئی اب انسان اپنی اصلی جگہ واپس چلا جائے گا صفحہ نمبر دو سو بیس نظم کا عنوان ہے شکست کی آواز اور اس کی شاعر ہے میرہ جی فرہن الفاظ معنی اومنگوں یعنی اومنگ کی جمع ہے اومنگوں یعنی جوش ولولا تمنا عارضو یا ترنگ الجھن معنی گھبراہت بیچینی تشویش یا کشمکش مہباروں معنی چاند کے ٹکڑوں خوبصورت حسین یہاں ستارے مراد لی جا سکتے ہیں پل میں یعنی تھوڑی دیر میں یا مختصر وقت میں یا ایک لمحے میں حساس حس کی جمع ہے کہ معنی اندازہ تصبر شعور معنی دانائی اکل تمیز پہچان سمجھ قلب سمندر مجازن ہے یعنی سمندر کی گہرائی سے بیان سنگ معنی پتھروں کی باتیں کنایتاً پہاڑوں کی چوٹیوں کا حال منجمد معنی جمع ہوا سکڑا یا تھوس لا انتہا معنی جس کی کوئی حد نہ ہو لا محدود وسیح تمدن اور تہذیب معنی رہن سہن رسم و رواج تھندہ معنی حلقہ یا گراہ یہاں مراد پابندیاں جیسے رسی کا پندہ مشیت معنی مرضی ارادہ تقدیر قسمت یا خواہش تسکین معنی سکون آرام اتمنان لکیروں کی فقیری معنی پہلے کی پہلی بھی کرنا ناک کی سید میں چلنا خود سے کوشش نہ کرنا بس جو دیکھا اسی کے پیچھے چلنا سے کہتے ہیں لکیر کا فقیر ہونا ضعیفی معنی کمزوری ناتوانی پیری معنی بزرگی یا کمزوری جذب ساکن معنی غیر متحرک کشش یا بحرکت کھجاؤ صفہ نمبر دو سو اکیس اور آخری لفظ ہے جوالا یعنی لاوہ جوالا مکھی کے معنی آتش فشان کے ہیں جوالا خلاصہ نظم نظم شکست کی آواز میرا جی کی پابند نظم ہے جو ان کے مجموع کلام پابند نظمے سے لی گئی ہے اس نظم میں شاعر اپنے دلی جذبات اور قیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھا دیں دنیا کے مشکل سے مشکل کام کریں سہراؤں کی دوری ہو یا سمندر کی گہرائیوں تک جانا ہو یا پہانوں کی چوٹیوں تک پہنچنا ہو وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر جب حقیقت کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے بعض خیالات کو اس سیدھی سادھی دنیا کے لوگوں کے بیچ حقیقت کا روپ نہیں دے سکتے چونکہ میرہ جی ایک آزاد منش طبیعت کے مالک تھے اس لیے وہ سماجی پابندیوں کے خلاف بھی بغاوت کا عالم اٹھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی تقلید کرنے کی بجائے منزل تک پہنچنے کے لیے خور اپنا راستہ تراش کریں اور جب شاعر اپنے آپ کو اس ماحول میں بے بس پاتا ہے اور اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتیں تو وہ مسترب دکھائی دیتا ہے مرکزی خیال جیسے کس نظم کی عنوان شکست کی آواز سے ظاہر ہے کہ شاعر جو دنیا کو بدلنے کا عظم رکھتا ہے مگر ناسازگار حالات اور سماجی کرغنوں یعنی پابندیوں کے خلاف مغاوت کرتے ہوئے جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس پر وہ انتہائی اضطرابی کیفیت میں اور وہ اپنی اس جد و جوہد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پاتا اسے وہ اپنی شکست کہتا ہے مگر پھر بھی وہ حمد نہیں ہارتا اشار کی تشریح شیر نمبر ایک اومنگوں نے میرے دل کو عجیب الجن میں ڈالا ہے سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے تشریح نظم شکست کی آواز کے شیر میں شاعر میرا جی یعنی شنع اللہ ڈار کہتے ہیں کہ وہ یہ بلولہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہے وہ کیا جائے یعنی میرا دل بہت کچھ کرنا چاہتا ہے مگر میں مجبور ہوں کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کی میں طاقت نہیں رکھتا شاعر چونکہ حساس دل کے مالک ہیں اس لئے وہ اپنے گرد و پیش کی ناہمواریوں کو دیکھ کر اسے صدھارنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ معاشرتی پابندیوں کے باعث کچھ نہیں کر پاتے تو وہ بے قرار رہتے ہیں اور خود کو کشم کشم پاتے ہیں صفحہ نمبر دو سو بائیس شیر نمبر دو یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو یہ کہتا ہے کہ لے آؤں فلک سے مہپاروں کو تشریف اس شیر میں شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھولے بڑکوں کو راستہ دکھائے اور آسمان سے تارے توڑ کر لائے یعنی مشکل سے مشکل کام سر انجان دے شیر نمبر تین یہ کہتا ہے کہ سہراؤں کی دوری تیہ کروں پل میں حقیقت میں یہ احساس شہوری تیہ کروں پل میں تشریف شاعر اس شیر میں اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیابانوں کے فاصلے کو ایک لمحے میں تیہ کر لوں یعنی دنیاوی وسطوں کو سمیٹ لوں اور جو کچھ میرے خیالوں میں آتا ہے وہ میں حقیقت میں دیکھنے کی کوشش کروں قرآن پاک میں ہے سیرو فی الارز یعنی زمین کی سیر کر لو کیونکہ دنیا کا مشاہدہ کرنے سے انسان سیکھتا ہے شیر نمبر چار جہانِ نو کو دیکھ کر آؤں جو ہے قلبِ سمندر میں بیانِ سنگ پالو منجمل ہے کوخ کے سر میں شاعر اس شیر میں کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سمندر کی گہرائیوں میں ایک نئی دنیا دیکھاؤں اور پہانوں کی چوٹیوں کا حال معلوم کروں یعنی شاعر سمندر کی اتھا گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کی کھوج کرنا چاہتا ہے اور قدرت کے رازوں کو افشاہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں رشاد ربانی ہے سخر السماوات والعرض یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آسمان و زمین کو مسخر کرو صفحہ نمبر دو سو تئیس شیر نمبر پانچ یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے جو ہے لا انتہا ہو وقفہ وہ بس ایک لمحہ بن جائے تشریح شاعر کہتا ہے کہ میرا دل مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس لا محدود دنیا کی تمام بستوطوں کو اپنے اندر سمیٹ لوں اور یہ پوری کائنات سمٹ کر ایک ذرہ کی شکل میں میرے ذہن میں سما جائے شاعر چاہتا ہے کہ وہ لا محدود عرصے کو اپنی ذہنی صلایتوں کو ذریعے ایک لمحہ میں مقید کر لے چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دماغ میں وہ قوت رکھی ہے جس کے ذریعے اس پوری کائنات کو اپنے ذہن میں سمو سکتا ہے جیسے کہ اقبال با الفاظ دیگر کہتے ہیں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے شیر نمبر چھے مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو تشریف شاعر کہتا ہے کہ اگر سے میرے ارادے بہت بلند ہیں اور میں اس دنیا کو مرسخر کرنا چاہتا ہوں مگر میرے ان اونچے ازائم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو میرے احساسات کا شہور اور سوجبوج ہی نہیں رکھتے اس لیے مجھے اپنے جذبات اور احساسات اور بلند آزائم بیمانی نظر آتے ہیں شیر نمبر سات جہاں میں سیدھے سادے آدمی کسرت سے بستے ہیں ہے محدود ان کی حمد اور محدود ان کے رستے ہیں تشریف شاعر اس شیر میں افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ اس دنیا کے مکینوں میں اکثریت ایسے رنگ کی ہے کہ جن کے خیالات محدود ہیں یعنی شاعر کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو محض وقت گزاری کرتے ہیں انہیں دنیا کے دیگر امور سے سروقار نہیں ہوتا اور ان کے زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے بقول شاعر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے صفحہ نمبر دو سو چوبیس شیر نمبر آٹھ تمدن اور تہذیبوں نے پھندہ ان پہ ڈالا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہونا ہے وہی جو ہونے والا ہے تشریف اس شیر میں شاعر ان لوگوں پر تنس کرتا ہے جو اپنی تہذیب و تبدن میں ایسے مجبوراً وقت گزار دیتے ہیں جیسے وہ اپنے رسم و رواج کے قیود سے آزاد ہی نہیں ہو سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے ویسے ہی ہو کر رہے گا یعنی تقدیر پر تقیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں شیر نمبر نو بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے ہمارے دامنوں پر ہاتھ کل ہوں گے بشیت کے تشریف شاعر اس شیر میں لوگوں پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کو جو کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے تو طریقے بدل کر کیا فائدہ حاصل کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمارے لئے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا شاعر اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی کم حمتی کو مشیتِ الٰہی کا نام دیتے ہیں لیکن شاعر تو یہاں عملِ پیہم یعنی مسلسل کوشش کا دائی ہے جیسا کہ اقبال کہتے ہیں یقینِ محکم عملِ پیہم محبت فاتح عالم جہانِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں شیر نمبر دس انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں تشریف شاعر اس شیر میں کہتا ہے کہ ایسے کم حمت لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی تکلید یعنی پیروی کرتے ہیں یہاں لکیر کا فقیر ہونا معاورتاً استعمال کیا گیا ہے یعنی ناک کی سیدھ میں چلنا مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی عارضوں اور اپنی ارادوں کی کمزوری اور ناتوانی کے سبب خود اپنی منزل تلاش نہیں کر سکتے اور اپنے ضعیف ارادوں کی وجہ سے اندھی تکلید پر مجبور ہو جاتے ہیں جو بالاخر ان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے صفحہ نمبر دو سو پچیس بقول اقبال تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات شیر نمبر گیارہ میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا تشریف شاعر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے شیر میں کہتا ہے کہ میرے ارادی اتنے بلن ہیں کہ آسمانوں کو چھونا جاتا ہوں تو دوسری طرف میں اپنے اردگرد کے کم حمد لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے دنیا کا یہ ساکت اور جامد نظام مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور میں خود کو اس ماحول میں ایک مظلوم تصور کرتا ہوں جو حالات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے شیر نمبر بارہ مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جو جوالہ ہے امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجن میں ڈالا ہے تشریف شکست کی آواز کے ساخری شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ میں اپنے آپ کو دنیا کی اس محد دودھ ماحول میں مظلوم خیال کرتا ہوں مگر اس کے باوجود میرے دل میں جوش اور ولولہ لاوے کی طرح اُبل رہا ہے جس نے میری زندگی کو مسائب سے دوچار کر دیا ہے مشکی سوالات کا حال سوال نمبر ایک نظم کے مطابق دجزیل سوالات کے مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک نے اس نظم کا مرکزی خیال لکھے جواب طلبہ مرکزی خیال ملاحظہ کریں جو ابھی ہم نے کچھرے اورات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں صفہ نمبر دو سو چھپیس جزبے شاعر اپنے دل کی کس اومنگ کا ذکر کرتا ہے جواب شاعر اپنے دل کی اس اومنگ یا جذبے کا ذکر کرتا ہے جس سے وہ دنیا کو بدھلنے اور کائنات کو تسخیر کرنے کیا تمنای ہے جیم آسمان سے کن کو لانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے جواب شاعر نے آسمان سے مہپاروں یعنی چاند ستاروں کا طور کر لانے کی تمنا کی ہے دل جہان نو کہاں واقع ہے جواب شاعر جہان نو سے سمندر کی گہرائیاں مراد لیتا ہے اور جہاں تک پہنچنے کی وہ خواہش رکھتا ہے دنیا میں زیرہ تر لوگ کس قسم کے ہیں جواب بقول شاعر دنیا میں اکثریت سیدھے سادھے لوگوں کی ہے جنہیں دنیا کے کاموں سے کوئی سرکار رہے ہیں اور وہ خود حمد کرنے کی بجائے تقدیر پر تکیہ کیے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں جز واو کائنات کے ضررہ بننے کی خواہش کیوں کی گئی ہے جواب شاعر نے کائنات کے ضررہ بننے کی خواہش اس لیے ظاہر کی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمام موجودات کو وہ اپنے ذہن میں محصور کر لے زے قدرت کے طریقے بدلنے میں کیا چیز حائل ہے جواب شاعر کے مطابق دنیا کے سیدھے سادے اور کم حمد لوگ صرف تقدیر پر اقتفاق کیے ہوئے ہیں اور اپنی حالت کے نہ بدلنے کیلئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ قدرت کے طریقے مشیعتِ الائی کے بغیر نہیں بدلتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے لکیر کا فقیر سے کیا مراد ہے جواب لکیر کا فقیر ہونا اور تو محاورہ ہے جس سے مراد ہے ناک کی سیدھ میں چلنا یا بغیر سوچے کسی کی پیروی کرنا یعنی خود سے کوشش نہ کرنا اور جو دیکھا ہو اسی کے پیچھے چلنا تو شاعر کی ذات میں الجہاؤ کی کیا وجہ ہے جواب شاعر کی ذات میں الجہاؤ یعنی مشکل اس کے چوش و جذبے کی عدم تکمیلی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ دنیا کو بدلنے اور کائنات کی تسخیر جاتا ہے اور جب اس کے جذبے اور ارادے اور دھورے رہ جاتے ہیں تو اس کی ذات میں الجہاؤ پیدا ہو جاتا ہے یہ اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں جواب طلبہ خلاصہ نظم دیکھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں صفحہ نمبر دو سو ستائیس سوال نمبر دو تشریح کریں مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جو جوالہ ہے وہ منگون انہوں میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے جواب یہ نظم شکست کی آواز کا آخری شہر ہے طلبہ اس کی تشریح اشار کی تشریح میں دیکھیں سوال نمبر تین لکیر کا فقیر ہونا معاورہ ہے معاورہ کی تعریف کریں اور کوئی سے پانچ معاورات لکھیں جواب معاورہ کی تعریف یعنی ایڈیم ایڈیم بھی کہتے ہیں معاورے کو انگلش میں ایڈیم کہتے ہیں اور اردو میں معاورہ آئی ڈی آئی او ایڈیم معاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے جو ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو معاورات کے آخر میں ہمیشہ مستر نا آتا ہے پانچ معاورے دجزل ہیں نمبر پانی پانی ہونا یعنی شرمندہ ہونا آنکھیں بچانا معنی بہت عدب یا احترام کرنا پھول نسا معنی بہت ہی خوش ہونا خون سفید ہونا معنی محبت نہ رہنا اور سورج کو چراغ دکھانا معنی دانا کو دانائی کی باتیں بتانا آگے سوال نمبر چار درجزل الفاظ کے کم اس کم دو دو مشتق الفاظ لکھیں حد قدر حق حص اور شیر پہلے ہم دے لیتے ہیں مشتقی تعریف بناورد کے لیاز سے اسم کی تین اقسام ہیں اسم جامد اسم مستر اور اسم مشتق اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مستر سے بنے مگر اس سے کوئی اور لفظ نہ بن سکے جیسے لکھنے والا پڑا ہوا یہ ایسے الفاظ ہیں جو مستر لکھنا اور پڑھنا سے بنے ہیں مگر ان سے کوئی اور لفظ نہیں بن سکتا مشتق اشتیاق سے بنائے جس کے لفظی معنی ہے نکلا ہوا قواعد کی روح سے اس کے معنی ہے کسی ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا مستر سے اسم اور فعل بغیرہ بنانا یہ کسی کلمہ سے دوسرا یا کسی کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانا صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس اسم مشتق کی کئی اقسام ہیں مثلا اسم فائل اسم مفعول اسم حالیہ اسم موافظہ حاصل مستر اور اسم کیفیت جواب سوال نمبر چار کے الفاظ کے دو دو مشتق مدر جزیل ہیں حد نمبر ایک محدود یعنی عربی اسم مفعول ہے دوسرا اس کا ہے حد بنتی یا تہدید یعنی فارسی فیل عمر لگانے کے بعد اسم فائل فائلی ترقیبی دوسرا جی قدر قدردان لاہقہ لگانے کے بعد سابقہ لاہقہ آپ نے پڑھیں لاہقہ لگانے کے بعد اسم فائل سمائی تو قدرمن یعنی لاہقہ لگانے کے بعد اسم فائل سمائی حق اسم پہلا بنیں گا حقدار لاہقہ لگانے کے بعد اسم فائل سمائی اور حق پرست لاحقہ لگانے کے بعد اس میں فائل سمائی شیر اس کا پہلا لگا ہے شیریت اس میں کیفیت ہے یہ اور شاعر اس میں فائل ہے